فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں فنگل انفیکشن ہے جو پانی لگنے سے بڑھ جاتا ہے تو میں وضو کیسے کروں اسی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نماز جو ہے ارکان اسلام میں شامل ہے اور نماز صحیح اور قابل قبول ہونے کے لئے وضو لازمی شرط ہے اور وضو کے ارکان و فرائز میں یہ شامل ہے کہ دونوں قدم یعنی دونوں پیر جو ہے دھوئے جائیں اور دونوں پیروں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پانی لگائیں پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیر آپ دھولیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صورت المائدہ میں آیت نمبر چھے میں واضح اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھولو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے دونوں پیر یا پیروں کی انگلیاں صحیح حالت میں ہوتی تو آپ کے لئے ضروری ہوتا کہ دونوں پیر انگلیاں سب آپ جو ہے دھولیتے لیکن چونکہ موصوف نے جو ہے مجبوری کا اظہار کیا ہے ایسی مجبوری کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں تو علماء نے تحقیق اس سلے میں پیش کی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو انگلیاں یا آپ کے پیر کا وہ حصہ جس پر پانی لگانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اتنے حصے کو چھوڑ کر باقی حصے کو آپ دھولیجئے لیکن باقی حصے کو دھونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جو بھی فنگس ہے وہاں پر وہاں پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ وہاں پر پٹی وغیرہ بینڈیج وغیرہ لگوا لیں اور جو صحیح سلامت حصہ ہے وہاں پہ تو آپ پانی لگا کر دھولیجئے پانی لگانے کا مطلب پانی جو ہے آپ انڈھیلنا ضروری نہیں ہے اپنے ہاتھ کو تر کر لیں اور گیلہ ہاتھ اپنے پیروں پہ اگر آپ لگا لیتے ہیں تب بھی آپ کا پیر جو ہے وہ دھول جاتا ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں پانی ڈال لیں بغیر بھی آپ جو ہے پیروں پر اپنے گیلے انگلیوں سے گیلے ہاتھ سے آپ ان پیروں کو صاف کر سکتے ہیں اور جہاں پر بینڈیج وغیرہ باندھا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ مسح کر لیں ایک طریقہ یہ بھی ہے اور دوسری بات اس موقع پر یہ حصہ ہے بھائی کہ چونکہ یعنی وضو کی حالت میں دونوں پیروں کو دھونا پانی پہنچانا ضروری ہے لیکن موصوف کے لئے مجبوری ہے اور مجبوری کے حالت میں جو ہے موصوف پیروں کو دھو نہیں پاتے اوپر جو ہے مسح کر سکتے ہیں چونکہ دھونے کے حصے پر مسح کرنا ایک مجبوری ہے اور مجبوری کی حالت میں وضو کی جگہ پر ہم تیمم چونکہ کر سکتے ہیں اس حصے میں ہمبلی اور شافی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ آپ اپنے دونوں پیروں کو نہیں دھو رہے ہیں تو آپ کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے چہرہ ہے دونوں ہاتھ ہیں یہ تو آپ دھو سکتے ہیں وضو کے کچھ حصے ایسے ہیں جو آپ دھو رہے ہیں لیکن وضو کے کچھ حصے جیسے پیر ان کو آپ نہیں دھو پا رہے ہیں تو اس طرح کچھ حصہ دھول رہا ہے کچھ حصے پر مسح ہو رہا ہے اس کا حل یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھ وغیرہ دھونے کا کام جیسے آپ ہتیلیا دھولیں کلی کر لیں ناک میں پانی ڈال کا صاف کر لیں چہرہ دھولیں اور دونوں ہاتھ کو ہونیوں تک دھولیجئے اور سر کا کانوں کا مسح کر لیجئے جب پیر دھونے کے بات آتی ہے تو کس حد تک آپ دھو سکتے ہیں اس حد تک دھولیجئے جہاں پہ پانی نہیں لگنا چاہے وہاں پہ مسح کر لیں چونکہ آپ مسح کر رہے ہیں تو اس مسح کے عوض جو ہے آپ کے لئے تیمم کرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کی آیت میں بتا دیا کہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّحَرُو وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اگر تم مریض ہو بیمار ہو ایسی صورت میں جو ہے مجبوری کی حالت میں جو ہے تیمم کا حکم دیا گیا تو گویا کہ آپ کا وضو آدھا ہو رہا ہے اور باقی آدھے حصے پہ جہاں پہ آپ مسح کر رہے ہیں مسابی کریں اس کے ساتھ ساتھ اس حصے کی سسلے میں جو ہے آپ تیمم بھی کر لیں یعنی تیمم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف مٹی پر ایک دفعہ دونوں ہتھیلیاں ماریں اور جو ہے ان میں پھوک دے تاکہ دھول چلی جائے اور اس کے بعد ایک دفعہ چہرے پر آپ مسح کریں اور اسی انہی دونوں ہتھیلیاں سے اپنے دونوں ہتھیلیاں کو بھی جو ہے آپ مسح کر لیں اس طرح آپ کا وضو بھی ہو گیا آپ کا مسح بھی ہو گیا تیمم بھی ہو گیا اور اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن صاحب یہاں پر ایک سوال یہ اُبھرتا ہے موصوب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وضو کرتے وقت پانی نہیں پہنچ پاتا تو آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ اس طرح کتنے سال تک آپ کرتے رہیں گے کیا آپ مثال کے طور پر کئی لوگ ہر دن نہاتے ہیں دو دن میں تین دن میں کم از کم جمعہ کی دن تو نہاتے تب آپ کیا کرتے ہیں کیا جب بھی آپ پیروں کو پانی سے بچا کے رکھیں گے اور کہ آپ جو پیروں کے اندر جو مرض ہے اس کا علاج کرواتے کے نہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کیوں نہیں کرتے اس طرح ساری زندگی اگر آپ کرتے رہیں گے تو کب تک آپ وضوح میں پیر دھونے سے بچ کر مساح کرتے رہیں گے تو آپ علاج کیجئے کوشش کیجئے دعا کیجئے شفایہ بھی کیلئے اور علاج ہونے کے بعد جیسے آپ کے پیر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو جس طرح دیگر مسلمان اپنے دونوں پیروں کو وضوح میں دھوتے ہیں اسی طرح آپ کے لئے بھی وضوح میں پیر دھونا لازمی ہو جاتا ہے جسے جسا خوندہ ہو خیرین منہ ایک اور حل ذہن میں آیا ہے اگر مناسب ہو تو آپ اس کی تائد کر دیجئے گا اگر انہیں مناسب لگے تو اس پر عمل کر لیں اور وہ یہ کہ وضوح کرنے سے پہلے تیمم کر لیں اس کے بعد وضوح کر لیں اور وضوح کرتے ہوئے جب پاؤں دھونے کی باری آئے تو پاؤں نہ دھویں بلکہ ایک کپڑا گیلا کر کے آہستہ آہستہ پورے پاؤں پر اچھی طرح رگڑ دیں اس کی صفائی بھی ہو جائے گی اچھی طرح دھل بھی جائے گا اس میں پانی بھی ہر ایک حصے کو لگ جائے گا اور جو زخم ہے یا جو فنگس ہے جسے گا وہ حصہ بچ بھی جائے گا اسی طرح غسل کے معاملے میں بھی جب آپ غسل کے مجھے نہیں پتا کہ اسے تو کیا کر رہے ہوں گے تو غسل کے اس میں بھی اپنے پاؤں پر جسے اگر تو پٹی باننے کی کنجائش ہے بینج لگانے کی کنجائش ہے تو اس کو لگا کے سارے جسم پر پانی پھیر لیں یا پانی نہا لیں اور پاؤں اگر آپ نے تھوڑے سے بلند اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں اور کہ اس کے بعد آخر میں ان کو آپ کپڑے سے پھیر لیں تو صرف ہاتھ پھیر لینے سے وہ زیادہ اس کی صفائی کے امکانات نظر آتے ہیں گیلے کپڑے سے صاف کر لیں یا اس پنج سے جس سے بھائی یعنی اس میں آپ نے تینوں مسائل حل کر دیئے ایک تو تیمم آ گیا کیونکہ وہ پورے پیر کو نہیں دھو پا رہے ہیں دوسرے نمبر پر وضو آ گیا کیونکہ جو جو حصے دھول سکتے ہیں ان کو دھو رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر میرے ذہن میں صرف بات جو ہے ہاتھوں کی حد تک تھی لیکن کپڑے کا خیال ذہن میں بالکل نہیں آیا اور کپڑا اور سپنج کی وجہ سے جس میں پانی رہتا ہے کپڑا جو ہے پانی کو جذب کرتا ہے اور جب پیر پر جو ہے کپڑے سے صاف کریں گے تو جو دھولنے کا حکم ہے جس جس حصے کو دھولنے کا حکم ہے وہ حصہ بھی جو ہے بالکل پانی لگ کر صاف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے زخم کو بھی بچا سکتے ہیں تمام کی تمام جو سہولتیں ہیں ان تمام سہولتوں سے موصف استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ بہتر طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے جزاکم اللہ خیرن